اومی کرون کے خطرات ملک میں آج سے بوسٹر ڈوزز لگانے کا فیصلہ سن حکومت کے نئے ایس او پیز صوبے میں کاروباری کی اجازت رات دس بجی تک ہوگی شادی ہالز پارک اور مزارات ایس او پیز کے ساتھ کھلے رہیں گے تعلیمی داروں میں سرگرمیاں جاری رہیں گی لارکانہ امیر پرخاص حیدر آباد میں تین سو افراد سے زائد کی تقریب پر پابندی وبا سے مزید دو آمباد ایک سو چودہ نئے کیسز ریپورٹ شرح صفر آشاریہ نو سات فیصد رہی اومی کرون جنوبی افریقے سے پہلے یورپ میں موجود تھا ہالنڈ کا انکشاف ویکسین کی پہلی سے تین ڈوزز لگانے والے اسرائیلی شہری اومی کرون کا شکار یورپ ڈرگ اتھارٹی نے کہا نئے خطرے کے خلاف ویکسین بنانے میں چار ماہ لگ سکتے ہیں امریکی کمپنی کہتی ہے موجودہ ویکسین اومی کرون کا کچھ نہیں بگار سکتی کراچی میں ایک اور شخص نے بے روزگاری سے تنگا کر موت کو گلے لگا لیا راشد منہ سوٹ پر شاپنگ مال کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی خودکشی کرنے والے نوجوان کے دو بھائی بھی ہیں جو بے روزگار ہیں کرائے کے گھر میں رہتا تھا گزر و سر والدہ کی تنخواہ پر ہوتا تھا جس سکول تیچر ہیں پنجاب کی فضائیں میں آلودگی لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں بدستور سر فہست کئی شہروں میں شدید دھن حد نگا متاثر ایم ٹو ایم ٹری اور ایم فور سمیت موٹروے کے مختلف سیکشنز بند سن میں گیس کا سنگین بہران سویز سدرن نے سینجوی اسٹیشنز کو ڈھائی ماہ کے لیے گیس کی فراہمی بند کر دی فلنگ اسٹیشنز کو پندرہ فروری تک سپلائی موت تل رہے گی سویز سدرن کے مطابق اقدام گھرے لو سارفین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اٹھایا گیا حکومت کا پیٹرول یہ مسلمات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ پیٹرول کی قیمت ایک سو پینٹالیس روپے بیاسی پیسے رہے گی ڈیزل کی فی لیٹر قیمت ایک سو بائیالیس روپے باسٹھ پیسے برقرار حکومت نے فی کلو ایل پی جی چودہ روپے اکتیس پیسے سستی کر دی نئی قیمت دو سو دو روپے مقرر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے